ہیلو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا خوش آندید اس یوٹیوب لیکچر میں ڈاکٹر محسنہ انجم انساری ہندوستان میں تعلیمی مالیات پر ایک جامعہ نکتہ نظر پیش کر رہی ہیں یہ لیکچر بنیادی تصورات سے پرے اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ مختلف تعلیمی سطحوں پر فنڈز کیسے حاصل کیے جاتے ہیں مختص کیے جاتے ہیں اور خرچ کیے جاتے ہیں آپ دوسرے شعبوں کے مقابلے موجودہ بجٹ کے رجحانات کے ساتھ ساتھ فنڈنگ کو محفوظ کرنے میں درپیش چیلنجوں کے بارے میں بھی بصیرت حاصل کریں گے یہ لیکچر تعلیم میں دلچسپی رکھنے والے افراد جیسے طلبہ، اساتیزہ، والدین اور پالیسی سازوں کے لیے قابل قدر ہے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم مہم سب سے بہلے میں اس اجلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہم تمام کی جانب سے اور تعریف نہ پیش کرتے ہوئے کیونکہ آپ کو سب تمام لوگ جانتے ہیں اس لیے میں وقت کی نزاقت بھی ہے میں آپ کو جہرمدو کرتا ہوں اور ٹوئی مہم پلیس سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ میں رہوں گی ہماری ڈیسٹ ٹوپ شیئر کرتے ہوں آپ کو پی پی ٹی دکھانا ہے میرا پی پی ٹی چین سے ویزیبل ہے اچھا مجھے بتائیے کہ اس پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پودہ نظر آ رہا ہے چھوٹے پودے ہوں پانی دالا جائے اور کچھ اور پانی پودہ نظر آ رہا ہے اس سے آپ کیا پودے ہیں سبج پانے ہیں پودوں میں پہلے سے خاد پڑا ہوا ہے اور پانی ڈال لیا ہے اوپر سے میں بتا ہوں پانی ڈالنے والا ایک شخص ہے بیج لگانے والا ایک شخص ہے اور اس گڑھا کھوڑنے کے بعد جو بیج ڈالنے والا وہ ایک اس پہ مٹی ڈالنے والا دوسرا اور اس پہ پانی ڈالنے والا تیسرا ٹوٹل تین سکس ہیں بیج ڈالنے والے سے مراد ہے استاد بیج تو اسٹوڈینٹ ہے بیچ مطلب بتائیے آپ وہ اسٹوڈینٹ ہے اور اس پہ مٹی ڈالنے والا ہے وہ استاد ہے اور مٹی ڈالنے اور بیج ڈالنے کے بعد جو پانی ڈالنے والا ہے وہ ہے پیرنٹس ڈالنے والا ہے جیسے انسان الگ الگ شخص الگ الگ اس تصویر کو انٹرپیٹ کر سکتا ہے آپ کا انٹرپیٹیشن مجھے بہت اچھا لگا اور اگر ایک بات ہم موٹی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پودا ہے یہ بڑھ رہا ہے ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی نشنما ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پانی کی وجہ سے ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے یہ پودا ڈیولپ ہو رہا ہے یہ بھی ایک پسپیکٹیو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا تو ٹھیک یہ پودا بڑھ رہا ہے یا ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ خاد اور یہ پانی ہے یہ ایک بھی ایک بھی انٹرپٹیشن اس تصویر کا ہو سکتا ہے اب میں اگلی تصویر دکھاتی ہوں اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے بتائیے پلیگراؤنڈ ہے سکول ہے کمپیوٹر کلاس ہے لیب ہے اور یہ ایڈکیشنل اسکیوشن ہے لائپری ہے یعنی کہ this is the picture of real development of school system یہ بھی ایک development ہے ہم نے یہاں دیکھا پودے کو develop ہونے کے لئے گروہ ہونے کے لئے یہاں پانی ضروری ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ سب کچھ چاہیے ہمیں کیا کیا چاہیے بلڈنگ چاہیے ایڈکیشنل بلڈنگ میں سکول بلڈنگ چاہیے انفرارسٹکچر چاہیے ہمیں لیبارٹیز چاہیے لاب چاہیے آئی سی ٹی لاب چاہیے ایکوپنٹ چاہیے پلے گراؤنڈ چاہیے تو یہ سب اگر ہمیں یہ سب کچھ چاہیے تو ہمیں کیا چاہیے اس کو بنانے کے لئے کیا ضرورت ہے پیسوں کی اس کی ضرورت ہے پیسوں کی ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کیا ہے لیکن ایڈکیشنل ڈیولپمنٹ کے لئے پیسہ ضروری ہے جیسے پودے کی نشونما اور پودے کی ڈیولپمنٹ کے لئے پانی ضروری ہے اسی طرح ہماری ایڈکیشنل ڈیولپمنٹ کے لئے پیسہ ضروری ہے جیسے ہم فنڈ بھی کہتے ہیں تو آج میں آپ کو یہی ٹاپک پڑھاؤں گی ایڈکیشنل فیننسز اس کے تصورات یعنی تعلیمی مالیات اس کے تصور دائرہ کار اور اس کی موجودہ صورتحال ٹھیک ہے اب آپ سے میری ایک ریکوست ہے کہ آپ اپنی موبائل میں اس کو سکین کر لیجئے گا یہ بازوں میں کیو آر کوڈ نظر آرہا ہے اس کو سکین کیجئے میں جانتی ہوں آپ پول کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں دوسرے کلاسز میں آپ اس کا استعمال کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا سوال میرا ہے ہاو دو یو ریز فنڈ فار رنگ یور ہاوز یعنی کہ گھر چلانے کے لیے آپ کس طرح ہر گھر چلنے کے لیے پہ تحرین چاہیے نا چاہیے کی نہیں چاہیے دیمین آمید 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 دوبارہ سے کہتی ہوں اس پر اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیجئے کوشش کیجئے آپ بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کیا ہے اگر نہیں بھی تو آپ اورل ہی مجھے بتائیے کہ آپ اپنا گھر چلانے کے لیے کیا کیا دوسرے آپ کے پاس کیا ذریعہ ہیں فنڈ آپ کیسے آپ کے گھر میں آتا ہے اورل ہی بتا دیجئے آپ گھر چلانے کے لیے آپ کے گھر میں پیسے کیسے آتے ہیں دل کھلانے کے لیے پنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور کھانڈان کی جو اپنا دیتے ہیں ان کی جواب کے ذریعے پنڈ آتا ہے یہ کاروبار کی ضرورت ہوتا ہے شاید کاروبار کی وجہ سے بھی آتا ہے بزنس کی وجہ سے آتا ہے یا پھر بہت ساری پروپرٹی ہے تو وہ رینٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی دوسرے بہت سارے زرائیں ہیں جس کی وجہ سے فنڈ ہمارے گھروں کو رن کرنے کے لیے آتا ہے یہ سب فنڈ ہونا ضروری ہے گھر چلنا ہے فنڈ ضروری ہے پیسہ ضروری ہے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس فنڈ سے آپ مہینے کے آپ کے گھر پر کچھ فنڈ آتا ہے کچھ پیسے آتے ہیں تو اس کو کیا کیا ایریاز میں اس طرح سے گھر چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بہن سب سے پہلے ترجیحات پر عمل کرتے ہیں جو ضروری ترجیحات ہے اس کی لیے ہاتھ سے پھر تعلیمی ترجیحات الگ کرتے ہیں بہت اچھا جواب ہے یعنی پرارٹائز کرتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا کام ہے گھر کا جس کو کرنا ضروری ہے اس کے لیے پیسے الگ کرتے ہیں اور سارے پیسے ایک اچھ کام کے لیے تو استعمال نہیں کرتے ہوں گے الگ 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 جگہ فنڈ استعمال کرتے ہوں گے تو بتا دیجئے الگ الگ جو بھی کرتے ہیں کچھ مینٹیننس میں جاتا ہے مہم جی سر مہم بتائیے آپ کچھ مینٹیننس میں جاتا ہے مہم اور کچھ جما بھی کیا جاتا ہے یعنی پیچھے بھی رکھا جاتا ہے تو مینٹیننس میں جاتا ہے یعنی آپ گروسری خریدتے ہیں بچوں کی سکول کی فیز پے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ویئیکل سے تو ان کا فیول ویل کے لیے پیسے الگ رکھتے ہیں میڈیسنس کے لیے الگ رکھتے ہیں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں کچھ لوگ لکھے کے کرتے ہیں کچھ لوگ بینا لکھے پڑے بھی لیکن مینج کر لیتے ہیں کہ ہر ایک کام کے لیے جو گھر میں اہم اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے فنڈ کو الگ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہیں چیزوں کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے بہت سارے کام کرنے ہیں کچھ بہت ساری چیزیں خرید نہیں ہیں اگر بجٹ کم پڑ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ بار لیتے ہیں ہاں یہ اچھا option ہے تو چلیے اسی سے related ادھار لینے سے نہیں بجٹ سے related یا بجٹ کو کس طرح سے education میں بجٹ کا کیا رول ہے اور کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تعلیمی مالیات یا educational finance educational budget تو یہ کیا ہے ہمارے جب تعلیم ہے اس کے تعلیم کے کچھ اہداف ہیں کچھ مقاصد ہیں کچھ aims goals ہیں ان goals کو achieve کرنے کے لیے تعلیمی finance یا تعلیمی مالیات کی بہت ضرورت ہے اور اس کی بینا تعلیم کی ترقی تعلیم کی بہتری ناممکن ہے ہو سکتا ہے کیا بینا education بینا finances کے ہم education educate کر سکتے ہیں کیا بچوں کو نہیں یہ آج کی present scenario میں آج کی ہندوستان میں اتنی population کے ساتھ کیا ہم ایسے بینا بینا کسی پیسے کے education دینا ممکن ہے تعلیم فراہم کرنا ممکن ہے نہیں نہیں ہے بالکل نہیں ہے نا تو finances بہت ضروری ہیں تو یہی ہم آج کے class میں discuss کریں گے educational goals کو achieve کرنے کے لیے تعلیمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تعلیمی مالیات کی بہت ضرورت ہے اس کے بغیر تعلیمی ترقی ناممکن ہے ہم دو definitions دیکھتے ہیں ان سے بہت اچھا clear picture ہمارے سامنے آئے گا پی کے مشرا 2008 کے مطابق یہ کہتے ہیں پی کے مشرا صاحب فرماتے ہیں کہ جو ایسا فنڈ جو سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ایجنسیوں کی طرف سے تعلیم کی دیکھ بال یعنی جو education system ہے اس کو چلانا اس کی توسیع کرنا یعنی اس کو پھیلانا اور اس کی میار کو بہتر بنانا جو education system ہے ہمارا جو ہمارے schooling ہے اس کو چلانا جب چل رہی ہے اس کو چلانے کے لئے پیسے چاہیے اور پھر اگر اس کو بڑھانا ہے اس لیے اور اس کے میار کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے خرچ کیے جانے والے فنڈ کو ہی تعلیمی مالیات کہلاتے ہیں یا تعلیمی مالیات کہا جاتا ہے یہ ہو گئے پہلی definition ٹھیک ہے اب next definition ہم دیکھتے ہیں کہ اگن نایا نام کے ایک شخص ہے ایک پروفیسر ہے جنہوں نے اپنی ایک definition دی ہے تعلیمی مالیات سے لے کر کہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے تعلیمی اداروں کے قیام اور آپریشن کے لیے یہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس کو establish کرنا اور اس کو run کرنا چلانے کے لیے tax محصولات ہیں ہمارے جو income generate کہاں سے ہوتی ہے ہماری income ہندوستان میں جو fund دیا جا رہا ہے بجٹ allocate ہو رہا ہے الگ الگ areas کو تو education کو allocate ہوگا اس کے لیے پہلے مالیات fund ہونا ضروری ہے جیسے ہمارے گھر کے اخراجات کرنے کے لیے ہمارے پاس source of income job یا پھر قرائے کے پیسے یا کچھ بھی ہمارے پاس fund ہونا ضروری ہے تو وہ fund ہندوستان کا کیسے آتا ہے tax کے محصولات سے ہم لوگ tax پی کرتے ہیں جیس ٹیو کرتے ہیں کھانے پینے سے زم کی وجہ سے بھی جو پیسے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہمارے ہندوستان کے خزانے میں fund کی جیسے جمع ہوتے ہیں پھر اس fund کو لے کر الگ جہاں جہاں ضرورت ہے جیسے ماڈم نے کہا ترجیحات کی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح education کی سکول کے تعلیمی اداروں کو قیام کرنے اسٹیبلیش کرنے اور اسے چلانے کے لیے یہ جو فنڈ ریز ہوا ہے اس فنڈ سے جہاں جہاں ضرورت جتنی ضرورت ہے اس کو تقسیم کرنے کے عمل کو ہی کیا کہتے ہیں تعلیمی مالیات کہا جاتا ہے آپ اس کو یاد رکھئے اور واضح طور سمجھ نے کے لیے جو میں نے کہا ہے اس کو بتاتی ہوں کہ پہلے سسٹم ریز کرنا ہے یعنی کیا بتایا تھا میں نے ٹیکس کی وجہ سے جو ٹیوشن فیز دے رہے ہیں فیز دے رہے ہیں پیرنٹس بھی فنڈ جا رہا ہے اس فنڈ پھر اس کے بعد اس کو allocate کیا جاتا ہے بیوٹ کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب تقسیم پراپرلی جس کو جہاں جتنی ضرورت ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے اگر ہم اپنے گھر میں پراپر ڈسٹیبیشن نہیں کرے ہم کیا کرے کھانے پینے ضرورت میں اس پہ زیادہ دھیان دینا ہو گا اور جو secondary اور tertiary ضرورت ہے اس کو بات دیں ہے نا اگر ایسے نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا نظام بگڑ جائے گا پھر ہم پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے expenses کریں گے ٹھیک اسی طرح سے بجٹ الوکیشن بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے ایجوکیشن سسٹم بھی بہت براڈ آسپیکٹ ہے اس میں کہاں کہاں اس کو کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کس کی ضروریت زیادہ ہے یہ دیکھتے ہوئے بجٹ کو الوکیٹ کیا جاتا ہے پھر اس بجٹ کو کرنا ہوتا ہے بجٹ الوکیٹ ہوا پروپر خرچ ہوا کیا نہیں کئی کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ایکسس خرچ تو نہیں کر رہے ہیں پروپر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں اگر ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ پہنچ رہا کی نہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے کیا ہوتا ہے مینج رسورس تو یہ تین پوائنٹ سے بن کر بنتا ہے ایڈوکیشنل فینانس کلیر سی یس جیو جیو آکی تین کی آپ دیکھو اب جب ہم گھر چلا رہے ہیں یا کچھ بھی کام کر رہے ہیں بجٹ بنا رہے تو بہت بڑا کام ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں کچھ اصول بنانے ہوں گے اصول کیوں بناتے ہم کام میں آسالی پیدا کرنے کے لئے اور اصول پر عمل کریں گے کام میں بہتر بنانے کے لئے کچھ گڑڑ نہ ہو جائے اس لئے جنرل لائز کرنے کے لئے آسان کرنے کے لئے اور اس کے اندر شفافیت لانے کے لئے کچھ اصول بناتے ہیں تو ویسے ہی بجٹ جو اصول اصول ہے سب سے پہلے کیا ہے ایکویٹی ایکویٹی یعنی سب کو سب ضرورت مندوں کو جو فنڈ ہے وہ پہنچنا ضروری ہے تب ہمارے ایڈیوکیشن کی بہتری ہوگی سسٹین ہوگا ایڈیوکیشن ہم جس کام کے لئے جو ابجیکٹیو ہے ہمارے ایڈیوکیشن کا وہ پورا ہوگا ایکویٹی میں کیا ہوگا آپ جمجھو ٹرائیبل ایریاز ہے ٹرائیبل ایریاز میں فنڈ جنریٹ ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہاں سکول تو کھولی جاتی ہے بیلڈنگ تو بنائی جاتی ہے ٹیچرز کو بھیجا جاتا ہے بچے کم ہوتے ہیں یا نہ ہوتے ہیں ٹیچر کی سالری دی جاتی ہیں تو سب کو برابر طور پر فنڈ کو بات نا اس کیا کہتے ہیں سب کو مساوی طور پر فنڈ کو تقسیم کرنا نیکس ایفیشینسی فنڈ جو بھی بنایا جا رہا ہے جو فنڈ برابر بات نیکس ایکویلیٹی نا ایکویلیٹی نا ایکویلیٹی تو برابر ہو گیا ایکویلیٹی دیکھو دیکھو میں یہی کہہ رہی ہوں اب یہ فور ایکزیمپل الیکشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن میں کیا ہوتا ہے دور دراز مقامات پر بلکل ماں دس لوگ ہیں تو وہاں کرانے کی کیا ضرورت ہے الیکشن کرانے کے لئے پولنگ بود کا اورگنائز کرنے کی ضرورت ہے وہ سارے لوگوں کو پھر پیسے دینے کی پھر ان کی جانے آنے کی سب اخراجات کرنے کی کیا ضرورت ہے گورنمنٹ کو ہائی تو صرف دس ہی لوگ نا تو ہم وہاں کیوں بیچتے ہیں ایکویٹی کے لئے ایکویلیٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا سب کو مساوی باتنا جہاں سے ہمیں نہیں بھی آ رہا ہے ان تک بھی چیزوں کیوں پہنچانا ایکویٹی ہوتا ہے ایکویٹی یعنے جو پیچھے ہیں ان کو بھی برابر لانا ایکویلیٹی تو برابر سے تقسیم کرنا ایکویٹی یعنے جو پچھڑے ہوئے ہیں ان کو برابر سب کے برابر لانا تو فنڈ میں بھی اسی طرح سے اوبجیکٹی ہونا چاہیے کہ وہ ایکویٹی ہونا آپ کلیر ہو گیا نا آپ کو نیکس ہے ایفیشیانسی ایفیشیانسی یعنے جو فنڈ استعمال ہو رہا ہے وہ ایفیشیانسی پرابر لی یوٹیلائز ہو رہا ہے یا نہیں ہے یہ بہت یہ سب چیزوں کے پرسپیکٹیو رکھتے ہوئے ہی فنڈ کو ایڈوکیشنل فینانسز کو بنانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹرانسپیرنسی یعنی کسی ایک شخص نے بہت مشہور تھے وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں ایک روپیہ اگر آہ 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 تو یہ پائے داری بھی ہونا ہم جو بھی انویسٹ کر رہے ہیں ایڈوکیشنل فینانسز میں وہ دائم قائم رہنے والا ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج انویسٹ کر دیا اور وہ چلتا نہیں رہا جیسے ہم نے ایڈوکیشنل فینانسز کے طور پر کچھ بچوں کو ہم نے کیا کر دیا سکولرشپ آج اللوکیٹ کر دی بتا دیا کہ ہم فلان فلان سکولرشپ جاری کر رہے ہیں پھر دو مہینے کے بعد ہمارا پاس فنڈ کرائسیس آگے ہم بند کر دی پھر وہ بچوں کی آگے کی ایڈوکیشنل کا کیا ہوگا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جب ایڈوکیشنل فینانسز ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ کوئی فینانسز کا ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو وہ سسٹینیبل ہونا وہ چلتا رہا پائے دار ہو پرمنٹ ہو ایسا ہو تبھی اس کو ایڈوکیشنل فینانسز میں شامل کرنا ہے ایسا نہیں کہ آج کیا ضرورت ہے ایو پی میں ایک دفعہ سب بچوں کو ٹیبلیٹ تقسیم کیا گیا تھا پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی ٹیبلیٹ تقسیم کرنا بند ہو گیا اس کا کیا ہوا کچھ پتا بھی نہیں ٹیبلیٹ کون سی آیڈن ڈیفیسین سی ڈی ٹیبلیٹ نہیں نہیں ٹیبلیٹ دیا گیا تھا ٹیپس دیئے گئے تھے کسی سرکار میں کچھ اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں آرہا تو وہ ٹیپس دے دی پھر اب سر اگزمپل کھرنا ٹکا کھر میں بتاتی ہوں کہ سائیکل دی گئی تھی بچوں کو سکول کو جانے والے بچوں کو آسانی ہو جائے اس لیے سائیکل دی اس میں سننے میں بھی آیا تھا کہ سکیام بھی گورنمنٹ چینج ہو گئی سائیکل بند ہوگی تو ایسے جو ہے سائیکل جی دی گئی جی کہا پر آگے چلتی رہی یا گورنمنٹ چینج ہوتے بند ہوگی گورنمنٹ تو نہیں بات چینج ہو گئی ہے مے بھی سسٹینبل ہے کیا ایک ایسی پالیسی انہوں نے بنایا ایک ایسا فنانس تیار کیا جو سسٹینبل نہیں ہے ایسا نہیں ہو وہ سسٹینبل ہونا چاہیے اور ایفیکٹیو ہونا چاہیے اور چوئیس ضرورت بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی یہ ضرورت ہے یہ تمام اصول ہیں جن کو فالو کر کے ایڈوکیشنل فائنانس کو بنانا ہے بہت تفصیل یہ آگے بہت سارے سلائٹس ہیں اس لئے میں تھوڑا فاسٹ ہو جاتی ہے اب دیکھ یہ تعلیمی مالیات کا دائرہ کار یعنی اس کی پہنچ کہاں تک ہے اس کی وسط کہاں تک ہے ہم دیکھتے ہیں تو اب سب سے پہلے کیا ہے ایکٹیویٹ اپروپریٹ ریسورس جو وسائل ہیں وہ متحرک وسائل بنانے کی ضرورت ہے متحرک پیسے دے رہے ہیں تو ایک سکول ہے سکول کو ہم education finance educational finances سکول کو فنڈ allocate کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آگے میں آپ سے ڈسکس کروں گے کیا آپ کے سکول پہ فنڈ آتا ہے تو کیا ہوگا وہ ایکٹیو ہو وہ چلتی ہو سکول وہ سارے کام ایکٹیویٹی چلتے رہے ہیں نیکسٹ اس کو monitor resources یعنی جو resources دے دیئے ہیں دے کے وہ بھولنا نہیں ہے وہ چل رہا ہے کہ نہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ جتنا فنڈ دیا گیا ہے اس فنڈ کا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ایک monitoring ہو نا ضروری ہے یہ بھی اس کا ایک scope ہے next extended facilities facilities تو دے دیئے پھر اس کو اور مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی چل رہی ہے یا نہیں ہے ٹھیک اسی طرح performance of expenditure ہے judicious بلکل سب کو جیسے جب دے رہے ہیں تو وہ educational finances equally پہنچے اور وہ جو دے رہے ہیں وہ proper ہو جیسے جس کام کے لئے دیئے گئے ہم نے گورنمنٹ نے washrooms بنانے کے لئے پیسے allocate کی وہ نہ بناتے ہوئے کچھ اور بنا دیا تو نہیں ہوگا وہ judicious ہو گیا کہ اس کا استعمال نہیں ہوا سکول میں ایک سکول کا building بنانے کے لئے دیا گیا ہے یا پھر سکول میں لاب بنانے کے لئے دیا گیا وہ نہ بناتے ہوئے بس ایک کمرہ بنا دیا اس کے اندر لاب کے equipments نہیں رکھے کچھ نہیں رکھے تو وہ judicious ہوا کیا نہیں ہوا ویسا نہ ہو یہ بہت important ہے اور جب ہم پیسے جب educational finances پیدا کیے جا رہے ہیں تو اس سے بلکل education system غیر سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں ان سے بھی فنڈ کو generate کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ایک next question ہے آپ موبائل میں کیمرا آن کیجئے اور اس کو کیپچر کیجئے میں اس میں بھی ایک دو چار جواب دیکھنا چاہتے ہوں it's very simple آپ کیمرا کو آن کر دیجئے پھر اس کی فوٹو لے لیجئے آپ کے سکرین پہ سوال آجائے گا آپ کے سکول کو کون فنڈ دیتا ہے میں یہ سوال پوچھ رہے ہوں یا اور جواب دے سکتے میں کیمرا آن کرے یا مائی نہیں نہیں آپ کا جو فوٹو کھینچنے کا کیمرا ہوتا نا وہ فوٹو سے اس سے کھینچ لیجئے تصویر سکرین شوٹ لیجئے qr code شاید نہیں آپ تھوڑا سا چلی آپ جواب دیتے رہیے اورل ہی جواب دیجئے آف رین مائم آپ بتائیے گورنمنٹ دیتی ہے ہاں گورنمنٹ دیتی ہے کون سی گورنمنٹ دیتی ہے ہمارے یہاں کی جو MBMC ہے مہا نگرپالی کا 50% نگرپالی سے آتا ہے 50% گورنمنٹ سے نگرپالی سے آتا ہے اور 50% گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ سے آتا ہے مہم ہمارے پاس بھی زلہ پریشت میں زلہ پریشت دیتی ہے کچھ پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ زلہ پریشت سے آتا ہے اور پورٹی پرسنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ سے ویری گوڈ ویری گوڈ اور میرا سوال واضح ہے کلیر ہے پلیز آپ جواب دیجئے گا مجھے لگے گا کہ آپ بھی ایکٹیولی سن رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اس کا مطلب آپ فنڈ کہاں کہاں سے آتا ہے یہ کلیر ہے اب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تعلیم مالیات کے کیا زرائے ہیں ایڈیوکیشن کے جو فنڈ ہیں وہ کہاں کہاں سے آتا ہے سب سے پہلے تو ریاستی بجٹ ہے یعنی ریاستی ریاست پر زیادہ بوجھ ہے ہماری تعلیم کو چلانے کا تو ریاست بھی کیا کرتی ہے جب بھی فنڈ جنریٹ کرتی ہے تو ایڈیوکیشن کے لیے الگ سے مختص کر کے اس کا استعمال کرتی ہے جس میں کیا کیا شامل ہے سکول کو رن کرنا ہے سکول کی اگر کانسپکشن نہیں ہے تو وہ کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے ٹیچرز کی سیلوریز پر کرنا ہے اور اگر کوئی ضرورت ہے کچھ ایکپمنٹس خریدنے ہیں تو یہ سارے کام کون کرتا ہے ریاستی بجٹ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مرکزی حکومت بھی ہمیں گرانت دیتی ہے جیسے سروشکشاہ ابیان کو چلانے کے لیے فنڈ کہاں سے آتا تھا مرکز سے آتا تھا یہ سینٹر دیتی تھی اور راشتر مادہ میں شکشاہ ابیان آیا اب مڈے میلز ہے مڈے میلز کے پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس مڈے میلز چلتا ہے سینٹر سے کچھ آتا ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ بھی دیتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ شاید کھانا بنانے اور کھانا پہنچانے کے لیے دیتی ہے گروسری وہ ساری چیزیں خریدنے کے لیے مرکز دیتی ہے تو اس میں مرکز کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ یا سرٹن پرسنٹ اف ایڈکیشنل فنانسز کو سینکشن اور آلوکیٹ کرے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے مالیاتی اتارے ہوتے ہیں جہاں سے کی فنڈ ریز کیا جاتا ہے جیسے کہ ورلڈ بینک ورلڈ بینک بھی ہماری ایڈکیشن کے لیے دیتی ہے آپ جانتے ہیں ورلڈ بینک ہماری ایڈکیشن کے لیے فور ایکزامپل ڈی پی ای پی کا ڈی پی ای پی پتا ہے آپ کو سر ورشکشیہ ابیان پتا ہے تو سر ورشکشیہ ابیان تو سر ورشکشیہ ابیان اور دی پی ای پی کو چلانے کے لیے ورلڈ بینک اور یونس کو نے فنڈ دیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ نون پروفیٹیبل ایجنسی جو ہوتے ہیں جی ڈی پی ای پی کو بھی اس ایسے سے پہلے ایک سکیم چلتی تھی ڈی پی ای پی اس میں بھی ایڈکیشنل چینجز اور ڈیولپمنٹ پر بہت سارا کام ہوا ہے جیسے سر ورشکشیہ ابیان میں بہت سارے چینجز آئے وہ وزیبل بھی تھے تو ڈی پی ای پی میں بہت سارے وہ بھی ایک تبدیلی لانے کے لیے ایک اچھا اقدام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سر ورشکشیہ ابیان نے اس کو اور اچھا کور کیا تو اس کے لیے جی کس نے یونسک سے ایسے آتی تھے اور وہ چلتا تھا وہ پالیسی ہم اپلیمنٹیشن پر آئی تھی ٹھیک اسی طرح یہ سب کو چھوڑ کر اب دیکھو فر اگزامپل ہمیدرمات میں ہی کچھ نیار بائی گورنمنٹ سکولز ہیں ان گورنمنٹ سکولز کو ان ساری سکول کی سارے بچوں کو کسی کا آن ہے نیوٹ کر لیجئے پلیس یا بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیس بات کیجئے نو پرابلم لیکن آپ اگر نہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پر پلیس تو کیا کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز جو بھی ہوتے ہیں ان گورنمنٹ سکولز میں پوری سکول کے بچوں کو بچوں کو بیکس دے دیتے ہیں کون دیتے ہیں آس پاس کے جو کورپوریٹ سیکٹر کے جو سوشیل رسپونسبلیٹی ان کے پاس کیا ہے کورپوریٹ سوشیل رسپونسبلیٹی ایک سیکشن ہی ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ تو جنہیں اچھے سے بہت سارا ان کا انکم تو جنریٹ ہو رہا ہے تو اس میں سے کچھ اماؤنٹ وہ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز کو بھی دیتے ہیں وہ کیسے in the form of bags in the form of shoes in the form of blackboards اچھے کچھ ساف سفائی کروا کے دے دیا یا پھر جوتے دے دیا اس طرح سے وہ لوگ بھی ایڈوکیشن سسٹم میں فنڈ دینے کی حصہ لے رہے ہیں اور دوسرے انجیوز بھی حصہ اپنا ادا کرتے ہیں بٹ وہ مائنر مطلب وہ لوگ لیول پر ہے اور مائنر ہے اس کا ایڈوکیشن میں مین جو ہے ریاستی بجٹ اور مرکزی حکومت کے گرانٹ اور جو انٹرنیشنل لیول پر یونسکو اور ورلڈ بینک یہ جو ہوتے ہیں ایڈوکیشنل فینانسز میں مدد کرتے ہیں نیکسٹ اور کوششن ہے اگر آپ اس کا جواب یہاں دیتے تو نظر بھی آتا تھا کہ کتے لوگ خوش ہیں ہماری جو فنڈنگ ہندوستان میں جو مالیات دیے جا رہے ہیں تعلیمی نظام کو وہ اس سے کتنا مطمئن ہے کتنے خوش ہیں ان کو لگتا ہے کہ اچھے ہیں اور کس کو لگتا ہے کہ نہیں اچھے ہیں مطلب وہ خوش نہیں ہیں وہ بتا سکتے ہیں اس پول میں ہم مجھے پتا چل جاتا اگر آپ فوٹو کھینچ کر اپنے سوال کا جواب دے دیتے یا آپ اورل ہی بتائیے گا کہ کتنے لوگ خوش ہیں ایڈوکیشن میں جتنا فنڈ ہندوستان کی گورنمنٹ دے رہی ہے اس سے کتنے نہیں مہم فنڈ میں اور تھوڑی بڑھوپری ہونی چاہیے تاکہ اور بھی ضرورتیں بچوں کی پوری کی جا سکتے ہیں ہاں اور آپ نے بتائیے آفرین میں نے بتائیے اور بھی بتائیے نشات میں بتائیے جی ڈی پی کے حساب سے سکس پرسنٹ جو ہے وہ اگر ملتا ہے تو مناسب رہنگا لیکن اتنا نہیں دیا جاتا ہر بار ہر بار بجٹ میں بتایا جاتا لیکن اتنا نہیں دیا جاتا اور اوپر سے آئے آئے تک اور کم ہو جاتا ہے اور ایکچلی کیا ہے معلوم کوٹھاری کمیشن سے لے کر یعنی 2020 تک ایک سپنا ہی رہ گیا ہے کہ پانچ پرسنٹ تو مل جائے پانچ پرسنٹ تو کم از کم ایڈوکیشن کے لیے مختص کیا جائے یہ چاہت ہے کس کی ہے الگ پولیسیز کی اتنی پرانی سے لیکن لیکن پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ کا کیا حالہ تھے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری education system کو نہیں ملتا پچھلے سال 2.6 تھا پھر اس سال 2.5 تھا اب interim budget میں آیا ہے میں آگے ڈسکس کرتی ہوں تو اس budget میں کتنا دیا گیا ہے لیکن وہ پک نہیں ہے ٹھیک دیکھتے ہیں کہ اب present یعنی ہمارا current scenario کیا ہے educational finances کا education system میں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ education کے لئے funds آتے ہیں میں نے ابھی بتایا بھی آپ کو یہ center سے آتے ہیں کیا state سے آتے ہیں کیا concurrent ہوتے ہیں Concurrent کا مطلب ہوتا ہے Center اور State دونوں اب ہی تھوڑی دیر میں نے آپ کو بتایا پہلے میم کچھ center سے آتے ہیں کچھ concurrent رہتے ہیں اور کچھ مقامی بھی آرہے ہے مقامی بھی آرہ ہے کیونکہ ہمارے three trial system ہے مقامی پنچائت سے بھی آئیں گے یا پھر NGO سے بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے school لوگ ہوتے ہیں جن کو contribute کر نہ ہے یا کچھ institutions ہیں NGOs ہیں جو بھی ہے آپ مجھے لگ کے بتانا مجھے پتا چلے گا ٹھیک ہے next دیکھو اب کیا ہوتا ہے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے لئے central government پوری ذمہ داری لیتی ہے اور پورا budget ان لوگوں کو دیا جاتا ہے بہت سارے ہیں اس میں education بھی concurrent list جب سوال آئے گا آپ یہ لکھنا کہ education کے لئے جو fund دیا جاتا ہے وہ concurrent list میں آتا ہے جو بھی expenditure ہے وہ state اور central دونوں مل کر سنبھالتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کنکرنٹ بتانا state central کنکرنٹ نہیں صرف کنکرنٹ اس کا مطلب ہے state اور central دونوں کلیر نیکسٹ دیکھتے آپ اب بجٹ allocation for education in ڈیڈیا اب education میں school education ہے higher education ہے technical education ہے اور بھی education کے schemes اور other vocational یا کچھ other education ہے تو اس میں سب سے زیادہ majority سکول education کو 60% allocate کیا جاتا ہے کیوں زیادہ کیوں ہمجھے بتا سکتے ہیں آپ لوجیکل answer دیجئے اتنا ڈیفکل answer نہیں ہے اس کا 60% school education کو کیوں جا رہا higher education کو کم کیوں دکھر ہے بتائیے آفری میم ہلو بجٹ allocation جس طرح سے 2023 24 میں ہوا ہے اس میں زیادہ school education کو دکھا جا رہا ہے 60% پھر 23% higher education کو ہے میم school education ابھی ہے نا 1st to 8 move میں کر دیا گیا ہے جی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ خرچ ہو رہا ہے اب مطلب books اس لئے زیادہ دیا گیا ہے جی very good یہ بھی ایک بہت اچھا ریزن ہے اور ایک ہے دیکھئے school education ہمارے پاس بہت براد ہے ہر جگہ school سے colleges کم ہوتے جا رہے ہیں پھر engineering college یا medical college technical education اور کم ہیں اور اور schemes جو ہے بلکل کم کی تعداد میں ہے تو زیادہ population بہت براڈ ہے جتنی school سے colleges ہوتے ہیں کیا نہیں اسی طرح سے کیونکہ زیادہ schools ہیں اسی لیے fund زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اہمیت زیادہ school education کو دے رہے ہائیر کو نہیں دے رہے ایسا interpretation نہیں نکال ہے interpretation یہ ہے سکول وں کی تعداد زیادہ ہے اس عمر کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں پھر ڈراؤ آٹ ہوتے ہوتے کم ہو رہے ہائیر ایجوکیشن میں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اور مزید کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے انہوں نے اس طرح بجٹ کو الوکیت کیا ہے 24 25 کا اگری کلچر کو تو گورنمنٹ نے ایک انٹریم بجٹ بنایا ہے ریسنٹلی جو ابھی لاغو نہیں ہوا ہے بس وہ tentative بجٹ ہے وہ ہو گا امپلیمنٹ ہو گا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو اس کے لحاظ سے 5.2 یعنی کہ 5.2 پرسنٹ کو بجٹ الوکیٹ کیا گیا ہے یہ بہت جتنا زیادہ فنڈ دیا جائے گا اس اتنا ہی ہماری ایڈیوکیشن سسٹم کا میار بہتر ہوگا اس بات کو آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سابر سر بتائیے ہماری مہیند بھی ہوتی ہے تو یہ دو چیز پڑھنے انسانی وسائل پر بھی اور مالی وسائل دونوں کو ملا کر کی ترقی ہو سکتی بلکل انسانی وسائل تو بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم انسانی وسائل یعنی جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ پڑھائیں گے کیا آپ بتائیے جی ٹھیک ہے تو ہو سکتا نیٹورک کا کچھ ایشو ہے کوئی بات نہیں میں ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ تو الگ چیز ہے کہ انسانی وسائل اور مالی وسائل مادی وسائل طبعی وسائل کی ضرورت ہے برابر ہے لیکن کیا ہے کہ اگر ہم فنڈ زیادہ اچھا کریں گے رسورس بڑھائیں گے ہوگے ٹھیک ہے تو اب فر اگزامپل فن لیند ہے اس کی ہر کلاس روم میں ایک کلاس میں تین تیچر ہوتے ہیں تو تین وں تیچر کلاس کے ہر بچے پر تین اگر بٹ جاتے ہیں تیس بچے ہیں تو ایک ایک تیچر تین سٹوڈن پر فوکس کر پائے گا تو وہ چار چار کلاس بھے ہینڈل کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کے یہاں ہے ہیلو آفرین مام مام میری آواز سوال سوال مام آپ نے میرا سوال سوال مام پلیز ریپٹ کر دیجئے کوئی بات نہیں ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر جیسے فن لینڈ کی سکول سہیں وہاں پر ایک کلاس روم میں تین ٹیچرز ہوتے ہیں جب کلاس پڑھائی جاتی ہے تو وہاں بچوں کی تعلیم و تربیہ زیادہ بہتر ہوگی یا ہماری جب سکول ہیں کچھ ایسے بھی سکول سہیں جہاں پر ایک ٹیچر ہوتے ہیں جو دو دو تین تین کلاس لیتے ہیں کلاس لیتے سکول 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 تیس بچوں پر ایک تیچر لگو مذہب یہ سکول تیس لینڈ والے جو بچے ہیں وہ زیادہ سیکھ پائیں ہیں بنیز بات کے یہاں کیونکہ زیادہ اٹینشن ملے گا زیادہ توجہ ان تیچرز کی بچوں کو زیادہ ملے گی اب ایک تیچر ہے بچوں دو تین تین کلاس لے رہا تو اس لئے کیا ہوگا اگر فنڈ زیادہ ہوگا تیچرز زیادہ ریکرٹ ہوں گے دوسری بھی رسورسز زیادہ ہوں گے ایک زیادہ ہوں گے تو بچوں کی ایجوکیشن میں بہتری آئے ہی آئے گی ٹھیک ہے مہم اگر اسکول گئی تھی مجھے فائی اسکول کا سروی کرنا تھا جی میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں کلاس کے دوران اور ٹیچرز کی کمی ہے ہیڈ ماسٹر بیچارا کتنا کام کرے اسکول درہم برہم لگ رہا تھا سسٹم تو اس کی وجہ ہم کو ایک ہی لگی کہ ہاں تیچرز کی کمی ہے کیوں کمی ہے کیونکہ اتنا فنڈ نہیں ہے کہ سالوں ہو چکے ہیں تیلنگانہ میں ریکруٹمنٹ ہوا نہیں ہے اب نہیں ہوا ہے بچارے سینئر تیچرز جتنے بچے ہیں وہی تیچرز کو زیادہ سے زیادہ کام الگ سے الگ پتنی نئے پالیسیز یہ کرو وہ پڑھیں بچوں کو پڑھائیں ہر ایک بچے کی انڈیویجوال ریسرچ کریں ایسے تو پوسیبل نہیں ہے مشکل ہے نا ہر انسان کی بھی کام کرنے کی ایک capacity ہوتی ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے ریکرٹمنٹ تب ہی ہوگا جب فنڈ آئیں گے ٹھیک تو فنڈ زیادہ ڈیو اس کو implement کیا جائے گا تو وہ کتنا اچھے سے کام کرے گی انشاءاللہ ہمارے ایسی تو ابھی آئی ہے بڑھ ابھی پرائیویٹ سکولوں میں ایک کلاس میں دو ٹیچر رہتے ہیں جی ایسے سکول ابھی کام کیا ہے ایک کلاس دو ٹیچر پرائیویٹ سکول پرائیویٹ پڑھیں گے اور وہاں کہیں نہ کہیں ٹیچر بچوں پر اگر زیادہ فوکس کریں گے تو بچوں کی کوالیٹی ایمپروو ہوگی ہوگی ٹھیک ہے اب ہمیں جلدی سے گلانس کرتے ہیں کیونکہ اور بھی میرے آگ سلائٹ سیں اس میں بھی دیکھنا ہے دیکھیں لسٹ فائیور کا ایک پکچر دیا جی کچھ کہہ رہے آپ یس مام کرونا کال کی وجہ سے ہاں اس کی وجہ سے کیا ہوا اس وقت تھوڑا ڈکریس ہو گیا اگر وائز پہنچ پہنچ آج ہم ایک لاگ بارہ ہزار کروڑ تک پہنچ چکے ہیں ٹھیک ایک گلانس دے گیا اب یہ دیکھیں کس طرح سپینڈ کیا جا رہا ہے اب ایڈکیشن میں دو حصے ہیں ایک تو سکول ایڈکیشن ہے بنیادی طور پر سب کو لٹریٹ بنانا اور دوسرا کیا ہے ہائیر ایڈکیشن ہے تو ہائیر ایڈکیشن کے لیے تھوڑی سی کم ہے اور ایڈکیشن یا سکول ایڈکیشن اور دیکھیں ہم لازٹ میں سینٹنس لکھا ہوا ہے جو بجٹری الوکیشن ہے وہ کم گھٹ گیا پچھلے سال سے بھی تو اس انٹریم بجٹ میں انہوں نے بتایا ہے 5.2 ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تک آپ کلیر ہوگے ایک لازٹ میں گلانس کر کے پکچر دیکھ لیتے فنڈنگ کے ایڈوکیشنل فنڈنس اس کے گولز کیا ہے چولنج کیا ہے اور ایڈیشنل اس کے کیا کیا برانچ ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جلدی جلدی ہی میں بتاتے ہوں ٹھیک ہے سورس of فنڈنگ ایڈوکیشنل فنڈنگ کے کیا کیا سورس ہیں تین تین ایمپورٹن کون کون سے یہ ویسے بھی ہم نے ڈسکس بھی کیا نا پنچایت سے کچھ پیسے آتے ہیں اور مونسیپل سے بتا رہے تھے کہ اپنے اپنے ریجنل پر یا اپنے لوکل پر بھی کچھ فنڈ سکول کو چلانے میں مدد دیتے ہیں پر پر پیرنٹ فیز پی کرتے ہیں وہ ٹیوشن فیز کہلاتی ہے نا تو وہ ٹیوشن آپ کی سکول میں ٹیوشن فی ہوتی ہے گورنمنٹ سکول میں تو مفت ہے لیکن پر پی سکول میں جاتے ہیں وہاں پر ٹیوشن فیز بھی ہوتے ہیں پھر ڈونیشن ڈونیشن کون دیتے ہیں جو کچھ انجیوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں یا پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ بھی اپنی سوشل رسپونس بلیٹی سمجھ کر کچھ اماؤنٹ کسی الگ الگ شکل میں ڈونیٹ کرتے ہیں فیلانتروپی چاریٹی ہوتا ہے چاریٹی یعنی چاہے کوئی امیر آدمی ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ رقم سکول کو دے دیتے ہیں کہ ہر سال بچوں کو آپ میری طرف سے فیز پی کیجے ان کو پڑھائی لکھائی ہے ایسے یا پھر اپنے گھر کا چھوٹا پورشن دے دیتے ہیں کہ سکول کے لیے میں دے مینٹ ایڈ جس میں یونیس کو ہے یاد رکھ یونیس کو اور عالمی بینک یا ورلڈ بینک ہمیشہ ہمارے ایڈوکیشن کے لئے فنڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سکولرشپ ملتی ہیں فورین میں جب بچے جاتے ہیں تو اس کی بھی سکولرشپ ہوتی ہیں وہ سکولرشپ اور لونس آف فنڈ لونس بھی ملتے ہیں فنڈ کے دور پر ٹھیک ہے نیکس اب اس اللہ کیسے کرتے ہیں ایڈوکیشن کے لیول آف ایڈوکیشن ٹائپس آف ایڈوکیشن اور جیوگرافی کل دیسپارٹیز پہلے لیول آف ایڈوکیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیسے جہاں پر فنڈ دیا جاتا ہے نیکس ٹائپس آف ایڈوکیشن میں پبلک ہے پرائیویٹ ہے گورنمنٹ کی ہے اور پرائیویٹ سکوز ہیں جنرل ایڈوکیشن سسٹم ہے خاص کسی ایک سکیل میں مہارت یا پھر وہ سیکھ کر بچوں کو جاب لگ جائے اس طرح کی ایڈوکیشن جو سکیل سکیل ہوتے ہیں اس کو ٹرین کرنے کے لئے بھی الگ سے پیسے فنڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں نیکس سپیشل نیڈ سی ایڈوکیشن الگ سے ان کو پہلے سکول تھے اب تو ان کو شامل کیا جاتا ہے لیکن ان کے لئے بھی فنڈ الگ سے جنریٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیوگرافیکل ڈیسپیارٹی میں آربن ورسس رورل کو دیا جاتا رورل بھی دیتے ہیں آربن بھی دیتے ہیں لیکن بیسڈ آن ترجیحات کے بیسس پر پریاریٹائز کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ چالنجز کیا ہیں یعنی وہ کون سی بڑی چنوت ہیں وہ کیا چالنجز ہیں جس کی وجہ سے ایڈیوکیشنل فنڈ انسفیشنٹ ہے یا پھر پراپر نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا کم ہے بڑھنا چاہیے سب سے پہلے کیا ہے انسفیشنٹ فنڈنگ کیوں انسفیشنٹ فنڈنگ ہو پارے کیا کر رہے ہو سکتا ہے آپ کی سکول میں ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ سکول جو میں وزیٹ کرتی ہوں آئے دن اس میں کیا ہوتا ہے دو یا تین کمپیوٹر ہوتے ہیں بچاروں کو سکول کمرے کے بازوں میں بہت مقدس چیزوں کی جیسے رکھا جاتا ہے پوری پرائیویٹ سکول جیسے امبانی کی سکول سکول اس میں کیا ان کے سکول ان کے جو بچوں کا پڑھنا لکھنا بلکل اے سی والے کمرے وہ سب کچھ ہیں اور یہاں گورنمنٹ سکول کے بچے ہیں بچے پر بیٹھے تو یہ جو بہت بڑا گیاب ہے یہ بہت بڑا چالنج ہے نیکس ایفیشینسی کنسن ہے جتنا سپینڈ کر رہے ہیں وہ پورا اچھی طرح سے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی اہمیت ہے جیسے جتنا آئے ہے اتنا بھی کمپیوٹر ٹھیک ٹھیک سے استعمال کر رہے ہیں جو سمارٹ بورٹ دیے جا رہے ہیں اس کا بھی ٹھیک ٹھیک پہلے بھی کہا تھا کہ آج ایک پالیسی بن گئی اس پالیسی کے تحت کچھ فنڈ آ گیا پھر اس کو بند کر دیا پھر وہ پالیسی کے حساب سے چلائیں گے کیسے سکول میں وہ بولا کہ یہ بچوں کو یہ سب چیزیں دینا پھر اس کو کیسے آگے چلائیں گے اگر روک دیے فنڈ تو یہ بھی سسٹینیبیلیٹی بہت ایمپورٹن ہے وہ چالینج ہے نیکس کرپشن اور مس مینجمن اب سمجھ جائے ای نیکس گول ایجوکیشنل گول کیا ہونے چاہیے کیا ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے یونیور ایکسس تو کوالیٹی ایجوکیشن اچھی سکول میں پڑھنے والوں کو ہی ہائی امیر زادوں کو ہی اچھی سکول میں پڑھ کر زیادہ کوالیٹی ایجوکیشن نہ ملے سب کو ملے جو پور ہیں ان کو بھی اچھی ایکویٹی کے ساتھ انکلیوڈ کرتے ہوئے یعنی کہ جو مین سٹریم ہے اس میں سب کے برابر اچھی میاری تعلیم سب کو ملنی چاہیے تعلیم تو ملنا چاہیے سب کو رائٹ ٹو ایجوکیشن کے ساتھ لیکن میاری بھی ملنی چاہیے وہ جو گیپ ہے نا پرائیویٹ سکول گورنمنٹ سکول کا ختم ہو جانا چاہیے وہ اس کا گول ہے نیکسٹ ایمپروڈ لرننگ آؤٹکم جو بھی پڑھ رہے ہیں بچے وہ زبردست آؤٹکم بن کر نکلے ان سے وہ بچے بہت ٹرینڈ ہو بہت یعنی وہ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک ایسیٹ سرمایہ بن کر نکلے ٹھیک ہے نیکسٹ سکلڈ ورک فورس ڈیولپمنٹ یعنی ان کے جو ایکنومک نیٹس ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں کیوں اچھا پڑھیں گے اچھے لکھیں گے اور وہ سمجھیں گے اور کچھ حاصل کرنے کی ان کے اندر جستجو ہوگی محنت کریں گے وہ ایکنومک پھر ان کی زندگی میں بہتری معاشی بہتریاں بھی لانا ایڈیوکیشنل فیننس کا بہت بڑا ایمپورٹنٹ گول ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا ان کی جو پاورٹی ہے وہ پاورٹی کا جو سائیکل ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ غربت ان سے دور کرنا بھی ایڈیوکیشن دینا اور ایڈیوکیشن حاصل کر کے بچوں کی زندگی معاشی طور پر بہتر بننا ان کی غریبی دور کرنا یہ بھی ایڈیوکیشنل فیننانس کا گول ہے نیکس انویس زاہر سی بات ہے ان ٹوٹ سوسائٹی کی گروہ ہوتی ہے یہ اس کا بہت بڑا گول ہے تو آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر بھی کیا کر سکتے ہیں یہ کچھ ایمپورٹن ویڈیوز ہیں آپ اس کی فوٹو لے لیجیے اس کو دیکھ کر بھی یہ ایڈیوکیشنل گول ایڈیوکیشنل فینانسنگ جو ہے تھوڑا سا ایک سیکنڈ تھوڑا سا وہ اس طرح کا ٹاپک ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ اس پر ڈسکشن نہیں کرتے ہیں یا کرتے بھی ہیں تو بس ویسے کرتے ہیں شکایت والے اس میں لیکن ہم جو موجود ہے اس سے ایک منٹ میں اپنا ویڈیو پر آن کرتے ہیں جی تو ایک منٹ کے لئے اپنے ویڈیوز بھی آن کیجئے آپ لوگ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو yes good thank you اور آفرین میں ہو سکتا ہے آپ لوگ بزی ہو یا پھر کسی کام میں بھی مصروف ہو جس کی وجہ سے اچھا کلاس روم میں بھی ہیں کچھ ڈیچرز okay nice good thank you السلام علیکم مہم والیکم السلام thank you so much مہم آپ کی پی پی ٹی شیئر کیجئے گروپ میں بہت ہی اچھی ہے thank you so much میں وسیم سر کو ابھی پی پی ٹی شیئر کر دیتی ہوں آپ کو دونوں بھی شیئر کروں گی میں پرسو والے بھی اور آج والے بھی جزا کرنا مہم thank you thank you so much مجھے واقعی میں بہت مزا آیا آپ سے اور یہ ٹاپک کو ڈسکس کر کے بھی مجھے بہت محنت کرنی پڑی اس ٹاپک کے لیے بہت ریسرچ کرنی پڑی مجھے جو بھی آسائنمنٹ ہے اس آسائنمنٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے کافی محنت لیتی ہے اور یہی آپ کی پہچان بھی ہے کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہے ہم جانتے ہے تو میں بہت بہت کوڈینیٹر پروگرام کوڈینیٹر ڈپلوما اسکول لیڈرشپ ڈمینیجمنٹ میں آپ کام مشکور ہو اور ہم بہت ہم مشکور ہیں ہم شکریہ کرتے ہیں نظام تعلیم کی جانب سے آپ نے ہمارے دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے ذریعی خیالات سے اپنی علم اور تجربات سے ہمیں آراستہ فرمایا تو بہت شکریہ ہمارے بہت شکریہ ہمارے 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 ہندوستانی تعلیمی مالیات کے بارے میں اپنی کھوچ کو سمیٹ تے ہوئے ہم نے بنیادی تصورات فنڈنگ کے ذرائع مختص کرنے کے رجحانات اور مساوی رسائی میں رکاوٹ بننے والے چیلنجوں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے وسائل اور تعلیم تجربات کے درمیان تعلق کو دریافت کیا ہے چونکہ ہندوستان اپنے تعلیمی نظام کے لئے اختیرائی حل تلاش کر رہا ہے ہم موجودہ فنڈس یا متبادل مالیاتی طریقوں کو بہتر بنانے کے بارے میں آپ کے خیالات کو مدعو کرتے ہیں یاد رکھیں آج ہم تعلیمی مالیات میں جو فنڈس مختص کر رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لئے تعلیمی منظر نامے کو تشکیل دینے میں مددگار ہوں گے میاری تعلیم تک مساوی رسائی کو یقینی بنا کر ہم افراد کو با اختیار بنائیں اور ہندوستان کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کریں اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لئے آپ کا شکریہ یوٹیوب چینل تعلیمی تقنیقی تحقیقی بصیرت تحریکی اور تنظیمی ویڈیوز فراہم کرتا ہے مزید بصیرت حاصل کرنے کے اور پروگرام میں حصہ لینے کے لئے لائک کمنٹ اور سکرائب کریں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں